اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خیریت ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دو کیج میں نے اول ایکس سے پرچیز کیے تھے ابھی تو یہ بالکل فائنل ٹچ پوزیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا پوزیشن ہے اس وقت ان کی کہ یہ بالکل بوری حالت میں تھے زنگ لگے ہوئے تھے ان کے اوپر اور ان کے اوپر بہت زیادہ مٹی تھی ان کو میں نے سارا واش کیا واش کر کے ایک اور چیز جو تھی جو اس کی ٹرے تھی ٹرے لگانے کی جگہ نہیں تھی بالکل یہ ان کی می نے پھر لگز لگوائی ہیں یہ دیکھ سکتے آپ دونوں طرف لگ لگی ہیں v belk لگوائ magistر ایک پھر میں نے ان کا فریم بنوایا نیچے فریم بنوا کے یہ دیکھیں لگز لگ کی نہیں نظر آرہی ہوں گی آپ کو ان کو име overt iron Pulling کی ہے اورが lui him г Breedت زیادہ بنای instance کیونکہ بار بار کیج کو ہلانے سے بھی برڈز ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور ڈسٹرپ ہونے سے وہ بریڈ کبھی نہیں کریں گے اس لئے میں نے کہا کہ یہ ٹری پکی پرابر لگی ہونی چاہی ہے جس کی وجہ جب ہم نے نکال لی ہوں ٹری صفائی کرنے کے لیے تو آسانی ہوں اور وہ ڈسٹرپ بھی نہ ہوں تو یہ چھے خانے بنتے ہیں دو کیجز میں جس میں یہ ہر خانہ یہ ون بائی ون بائی ون اس طرح کا خانہ بناوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تین خانوں والے ہیں دونوں کیجز کے اندر تین تین خانے ہیں اور ان میں چھے برڈز چھے پیر آرام سے رہ سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ بہت زبردست کیجز مجھے مل گئے تھے بہت ریزنبل ملے تھے میں نے ان کو بلکل فریش اور برینڈ نیو کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے فریش ایسے جیسے برینڈ نیو خرید کے لائے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے کیجز ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کے اندر بہت اچھی بریڈ ہوگی برڈز کی اور یہ خالی اس لیے رکھے ہیں کیونکہ میرے پاس کچھ برڈز ابھی ہیں جن کو میں نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کیج کے اندر تو یہ کہ یہ کیجز اس لیے رکھے ہوئے ہیں ابھی بلکل فریش کی ہے ان کو ریڈی کی ہے میرے پاس ابھی وہ پٹھے نکلیں ہیں پائٹ کے ہیں اور ریڈ آئیس کے ہیں تو ان کی پیرنگ اور یہ پیرنگ جب ہو جائے گی تو پھر میں ان کو ان کیجز کے اندر شفٹ کر دوں گا تو یہ آپ لوگ بھی اور لیکس ہے یا کئی سے ریزنبل چیز لے کے اس کو بلکل برینڈ نیو اور فریش کر سکتے ہیں تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو پڑی اس پر انفرمیشنز ملا کریں گی انشاء اللہ تعالی اور میں آپ کو ٹپس دوں گا کہ کیسے پرانے کیجز لے کے آپ ان کو برینڈ نیو اور فریش بنا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے برڈز اس میں رکھیں تو یہ ریزنبل چیز اٹھا کے تو بندہ اس کو اچھا اور نیا بھی بنا سکتے ہیں تو اس وقت یہ بلکل برینڈ نیو پوزیشن میں ہے ماشاء اللہ تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ ویڈیوز پوری دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ساری بات سمجھ آسکے ساری انفرمیشن مل سکے میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں میں پھر حاضر ہوں گا آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیئے اللہ حافظ علی برڈز کیر کی طرف سے اور علی عباس کی طرف سے آپ لوگ کو خدا حافظ